سینٹرل پولیس آفیس میں پنجاب پولیس اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے درمیان مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کی تقریب کا انعقاد انسپیکٹر جنرل آف پولیس راو سردار علی خان اور وائس چانسر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی نے ایم او یو پر دستخط کیے پاکستان نیوی انجیننگ کالج کراچی کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ لاہور میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر سکول اور کالجیز کے باہر ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تینات اور سرگودہ پولیس نے اغوا برائے تعوان کیس میں مغوی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سینٹرل پولیس آفیس میں پنجاب پولیس اور گورمنٹ کالج یونیورسٹری لاہور کے درمیان مفامتی یاد داشت پر دستخط کی تقریب کا انعقاد انسپیکٹر جنرل آف پولیس راو سردار علی خان اور وائس چانسلر گورمنٹ کالج یونیورسٹری پرفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی نے ایم او یو پر دستخط کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام میں گورمنٹ کالج یونیورسٹری کے پچاس طلبہ و طالبات انٹرنشپ کریں گے دس ہفتوں پر مشتمل انٹرنشپ پروگرام میں طلبہ و طالبات کو انویسٹیگیشن، آپریشنز سمیت مختلف برانچز میں لگایا جائے گا ایم او یو کے تحت گورمنٹ کالج یونیورسٹری میں شہدائے پولیس کے بچوں کو تجیحی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس تعلیمی آداروں کے ساتھ مل کر معاشرے میں ادم برداشت کے خاتمے اور کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے گورمنٹ کالج یونیورسٹری میرا مادر علمی ہے تعلیمی آداروں کے ساتھ مل کر پولیس میں ریسرچ کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے اس سے قبل پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام میں لمز، نرسٹ اور پنجاب یونیورسٹری کے طلبہ انٹرنشپ مکمل کر چکے ہیں اس سلسلے میں پنجاب پولیس مرحلہ وار شوبے کی تمام بڑی جامعات کے ساتھ ایم او یو کر رہی ہے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی نے پنجاب پولیس کی قربانیوں اور خدمات کو سراہا ان کا کہنا تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے والے پولیس اہلکار اور رفسران باعثے فخر ہیں تقریب میں ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ، ڈی آئی جی ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ اور ای آئی جی ٹریننگ اور آر این ڈی نے شرکت کی ایم او یو کی تقریب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فیکلیٹی ممبران بھی موجود تھے کہنا لاہور میں فائرنگ سے میاں بیوی قتل، آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے کہنا لاہور میں فائرنگ سے میاں بیوی کے قتل کے واقعے کی سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی انہوں نے ڈی آئی جی اپریشنز کو ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ہدایات دین کے ملزمان کی تلاش کے لیے لاہور اور قصور پولیس پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے پاکستان نیوی انجیننگ کالیج کراچی کے وفد نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ کیا بیس رکنی وفد کو پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا اور مختلف شعبہ جات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ایمرجنسی پولیس ریسپونس، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بارے بریفنگ دی گئی پاکستان نیوی کے انجینئرز نے مارڈن انفرسٹرکچر اور کیمرہ سرویلنس میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا وفد کے شرکا کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی پروجیکٹ انجینئرنگ اور جدید پولیسنگ کا حسین امتظات ہے سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ریسپونس کے لیے عالمی میار کے جدید نظام کا نفاذ قابل ستائش ہے اس موقع پر نیوی انجینئرنگ کالیج اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے مابین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا لاہور میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر سکول اور کالیجز کے باہر ٹرائفک پولیس کی اضافی نفری تینات سیٹیو لاہور منتظر مہدی نے مصروف شہراؤں پر اکاون اضافی پٹرولنگ افسران تینات کر دیئے اضافی پٹرولنگ افسران مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور مین بلیوارڈ گلبرگ پر تینات کیے گئے ہیں علاقہ اقبال روڈ، وحدت روڈ، مولانا شوکت علی روڈ، کنال روڈ پر بھی اضافی نفری تینات کی گئی ہے سیٹیو لاہور نے سرکل انفسران کو سکول اور کالیج انتظامیاں سے میٹنگ کی بھی ہدایت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ چھٹی کے اوقات میں صرف ایک لائن میں پارکنگ کی اجازت ہوگی رانگ پارکنگ کرنے کی صورت میں کاروائی کی جائے گی سیٹیو لاہور نے ہدایات جاری کی ہیں کہ سکول اور کالیجز کے باہر کسی ریڈی اور ٹھیلے کو نہ لگنے دیا جائے لاہور انویسٹیگیشن پولیس کا جرائم پیش آئے ناصر کے گھرد، گیرہ، تنگ جکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث بٹ گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لئے گئے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ الہم، عرف بٹ اور نور شامل ہیں ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے تیرہ موبائل فونز، نقدی اور نجائز اسلحہ برامت کیے گئے ہیں ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو موبائل فونز اور دیگر اشیاء سے محروم کر دیتے تھے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں جکیتی اور رہزنی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں گارڈن ٹون پولیس نے جکیتی اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث خطرناک ملزمان گرفتار کر لئے ملزم یوسف سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہے ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ گن پوائنٹ پر ڈکیتی اور رابری کی متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ملزم کو خفیہ معلومات اور سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزمان چھینی گئی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے وارداتیں کرتے تھے ایس ایچو گارڈن ٹون عمران انوار کے مطابق ملزم مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گئے ہیں انویسٹیگیشن پولیس فیکٹری ایریا لاہور نے اغواہ ہونے والی لڑکی بازیاب کروا لی ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے نوٹس پر سولہ سالہ مغویہ مصباح کو بازیاب کروا کر ورسہ کے حوالے کر دیا گیا گرفتار ملزم شکیل احمد لڑکی کو ورغلا پھسلا کر ساتھ لے گیا تھا لڑکی کے والد نے تھانا فیکٹری ایریا میں اغواہ کا مقدمہ درج کروایا تھا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کو جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا گجرہ والا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانا نشیرہ ورکہ پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو کلو پانچ سو گرام چرس برامت کی گئی ہے سرگودہ پولیس نے اغواہ برائے تعوان کیس میں مغوی مزمل کو باحفاظت بازیاب کروا لیا مزمل کو ملزمان نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا آپریشن کے دوران مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری جانب مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں بہاولپور پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث اکیس ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے دو سو لیٹر دیسی شراب، ایک چالو بھٹی، تین ہزار چار سو نوے گرام چرس، ایک ریپیٹر، چار پسٹل، تیس بور برامت ہوئے ہیں دوسری جانب پولیس نے آٹھ کمار بازوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز